موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میں اسپان رحیم احمد خان منصف بحار میں آپ کا استقبال ہے نظر ڈالیں گے بحار ریاست کے تمام بڑی خبروں پر آقاز ہیٹ لائنز کے ساتھ چندہ دل یونائٹیڈ نے لوگ سبا انتخابات کے لیے اپنے سولہ امیدواروں کے فیرست چاری کے کشنگنج سے مجاہد عالم کو اٹھا رہا ہے میدان میں باغلپور مجسٹریٹ نے اسپتال کا کیا معاینہ تشخیصی ریپورٹ کے مطابق موقع پر مریضوں کا علاج کرنے کے لیے دائے سیلا سیوان کے زیادہ اسلامیہ پیجی کالیج میں دعوت افطار کا ہے تمام بحار اسیمبلی کے سابق سپیکر عبد بحاری چوٹری نے مذہبی ہماہنگی کی کاروشوں کو سراحا سہر ساتھ زیلام حولی کے دوران شراب کے غیر قانونی کاروبار پر پولیس کی نظر جوہار کو پورا من طریقے سے پورا کرنے پر توجہ دینے کی پولیس نے کی بات اور اب نظر ڈالیں گے تمام بڑی خبروں پر تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دیں جیڑی یو نے سولہ لوگ سبا سیٹو کے لیے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے آج جو پٹنا میں پارٹی کے ریاستی دفتر میں اس زمن میں اجلاس ہوا ریاستی صدر امیش حسنگ کشوہا نے پریس کنفرنس کر کے پارٹی کے امیدواروں کے ناموں کو جاری کیا بحار میں انڈیا نے تمام چالیس لوگ سبا سیٹے جتنے کا حدف مقرر کیا ہے سیٹو کے بٹوارے کے بعد جیڑی یو کو سولہ سیٹیں بھی لی ہیں کل سولہ امیدواروں کے فیرست میں چھے پسماندہ تبکے سے ہیں پانچ انتہائی پسماندہ تبکے سے جبکہ ایک مہادلد زمرہ سے ہے تین عام زمرہ سے ہیں ایک مسلم زمرہ کے امیدوار کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور دو خواتین کو بھی جیڑی یو نے ٹکٹ دیا ہے موسیقی سونی محمدی پارٹی کتے ہیں سیو حر سے شرین پر دوری آناک گو میلوانی محمدی 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 پتنا میں جنسوراج پدیاترہ کے ستردھار پریشانت کشور نے نتش کمار پر تنس کیا انہوں نے کہا کہ دوہزار پندرہ کے بعد کئی بار پلٹی مار کر نتش اپنے مفادات کو نقصان پہنچا چکے ہیں آج سماج کے ہر طبقے کو پتا چل گیا ہے کہ نتش کمار کو کسی کی پرواح نہیں انہیں صرف وزیراعلا بن کر رہنا ہے اور فیوکول لگا کر کرسی سے چپکا رہنا انہیں پسند ہے ان کا کہنا تھا کہ پورے بحار میں نتش کمار کی سخت مخالفت ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے تمام اخلاقیات کو بالائے تاکھ رکھ دیا ہے نتش کمار 42 ایمیلے ہونے کے باوجود وزیراعلا بنے ہوئے ہیں اور اس آدمی کو اس بات کا اہنکار ہے بھوٹ تو ان کو ہے نہیں اہنکار اس بات کا ہے کہ کوشی کو بھوٹ دوگے مکہ منتری ہم ہی بن جائیں گے جگار لگا کے بھوٹ آپ کسی کو جنتا دے گی مکہ منتری نتش کمار بن جائیں گے اس اہنکار کو اس بار جنتا ہے کتنے سیرے سے ان کو ختم کرے گی کہ آپ لکھ کر رکھیے جدیو کا نام لینے والا اس دل سے راجنیت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے جمین پر جدیو کا نام لینے والا کوئی نہیں بچ جائے گا نیچے جو میں گصہ دیکھ رہا ہوں جس طرح کی سرکار نتش کمار چلا رہے ہیں جو چلا گیا پٹنا اس پر لاتھی چارج کرا دیا جو کوئی مانگ لے کر چلا گیا اس کو بتا دیا کہ یہ سب بے کوپ ہے یہ چل نہیں سکتا ہے جہانی رامویلاس پاسوان کے قریبی سابق ایمیل اے سمستی پور لوگ سبا الیکشن لڑیں گے سمستی پور کے ریزرب لوگ سبا سیٹ سے ان کے الیکشن لڑنے کے تیاری کو لے کر کافی بحث چل رہی ہے وشونات پاسوان نے کہا کہ میں سمستی پور کا بیٹا ہوں میں مسلسل عوام کے درمیان رہتا ہوں انڈی اے کے اتحادی چراک پاسوان کی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میں سمستی پور کی لوگ سبا ریزرب سیٹ سے الیکشن جیت کر موڈی جی کے ہاتھ مضبوط کروں گا انڈی اے گٹھ بندن سے میں چناب لڑنا چاہتا ہوں اور اس لوگ سبا میں اپنا بیجائی پتاکہ پھرنا چاہتا ہوں میں خاص کر چراک پاسوان جسے آسا کرتا ہوں کہ سمستی پور کے لیے چراک کے روپ میں ہم کو جلایا جائے ہم نے یہاں سے اجول کر کے بھیجنے کا کام کریں گے سیٹ کو اور یہی ان کے ساتھ سے میرا آگڑو ہے کہ چراک پاسوان مجھے یہاں امیدوار بناویں اور ہم کو یہاں جنتا یہاں سے جتا کر ہم کو پنہ دلی بھیجنے کا سپول زلے میں کوسی ندیب پر پول گرنے کے واقعے کے بعد نائب وزیراعلا ویجو کمار سنہا نے کہا کہ انہوں نے تحقیقاتی ٹیم کو وہاں بھیجا ہے اور جلد ہی پتا چل جائے گا کہ کہاں پر لاپرواہی ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ ذابطہ اخلاق نافذ رہنے کی وجہ سے وہ خود وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں آج سپول جلہ کے بھیجا وکول میں کوسی ندی پر جو پول حادثہ ہوا ہے بھارت سرکار کے ماننی منتری جی سے بھی بات ہوئی انہوں نے ایک بسیش ٹیم پول بسیسک کو بھی بھیجا ہے پوری جانکاری لینے کے لیے پوری سمیچھا کرنے کے لیے جانچ کر کر کے اور ہم نے بھی بیہار سرکار کی اپنی ایک تقنیک کی ٹیم بھیجا ہے چناؤ آچار سنیتہ کو دیکھتے ہوئے اور چناؤ آچار سنیتہ کے تحد جانے کا پروگرام انومتی نہیں ہونے کے قارن ہم نے رد کیا ہے اور جو ریپورٹ آئے گا اس کے آدھار پر اس پر آگے کاروائی کی جائے گی اور بھویس میں اس طرح کی گھٹنا نہ گھٹی تو اس کی پوری سمیچھا کی جائے گی سپول زلے میں پول حادثہ کے بعد جائے وقوعہ پر مختلف پارٹیوں کے لیڈروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے کانگریس رکن پارلیمنٹ رنجیت رنچن آج یہاں پر پہنچی انہوں نے جائے وقوعہ کا جائزہ لیتے ہوئے وہاں پر مینجر سے بھی بات چیت کی جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر اب پول کی تعمیر کے دوران ایسا حادثہ پیش آ رہا ہے تو جب پول تیار ہوگا تو کیا حال ہوگا رات میں ہی میں بھی پہنچی ہوں اور کل صبح سات بجے کی یہ گھٹنا ہے کیونکہ سپول میرا سانسل چھت رہا ہے لوگوں سے جڑے ہوئی ہوں اور یہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہے اور ہم بھی دیکھنا چاہتے تھے دیکھ کے آپ سے دیکھ کے ساماننا چاہتے تھے کہ آخر کسی نے بولا کہ جب کیا پرین بولتے ہیں جب سلاپ چڑھاتی ہے تب ایک سلاپ گری ہے لیکن یہاں پہ لگ بک بارہ جو چھوٹے چھوٹے سلاپ ہوتے ہیں ان کی پوری ایک کڑی گری ہے اور پلر سے جہاں پہ آپ سپورٹ کرتے ہیں وہاں سے گرا ہے یہ پورا بیچ کا سپورٹ ہی گر گیا ہے اس کے بعد لگ بک سو میٹر تو دوسرا پلر ہے اور وہاں پہ بھی دھرارے ہیں جو گیرا نہیں ہیں اور بلکل مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی دھرار آ سکتی ہے ٹوٹ سکتا ہے تو اس میں دیکھیں تین چار چیزیں ہیں ہم لوگ کوشی میں حضی اللہ سیوان کے زیدہ اسلامیہ پیچی کالج میں دعوت افطار کا احتمام کیا گیا تھا جس میں بیہار اسیمبلی کے سابق سپیکر عوض بیہاری چوٹری پڑی تعداد میں لوگوں نے بھی شرکت کی عوض بیہاری چوٹری نے کہا کہ زیدہ اسلامیہ پیچی کالج کے سیکریٹری زفر احمد غنی کو بہت بہت مبارک بات رمضان کے مقدس مہینے میں گھنگا جمنی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے دعوت افطار کا احتمام کرنے پر ان کی ستائش کی گئی ایمل سی آفاق احمد نے کہا کہ دو سو کلومیٹر دور سے اس دعوت میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں زیدہ اسلامیہ پیچی کالج کے سیکریٹری جعفر احمد غنی نے اس موقع پر کہا کہ بہمی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پہل کی گئی ہے منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزمان محمد صادق ہمارے ساتھ ایمل سی آفاق احمد موجود ہیں جو زیدہ اسلامیہ پیچی کالج کے افطار میں شرکت کرنے آئے ہیں کہ آج افطار میں آئے ہیں اور افطار ایک میسیج دیکھا یہاں سے سیوان سے آپ سے صحبات کا امن کا شانتی کا اور میں نے کہا کہ جو تعلیم کا ہے تو منڈیلہ نے کہا تھا کہ سکھا ہی ایک ایسا ینتر ہے جس سے سماج کو اور پورے ویسو کو بدلا جا سکتا ہے تو وہ کام جیٹیسلہ میں کوئلے سیوان کر رہا ہے تو سماج کے اندر تبدیلی آئے گی سماج ترقی کے راستے پر آگے بڑھے گا اور تمام سماجی تقاجے ہیں ان کا احتمام کرتے ہوئے آگے کے راستے تہہ کریں گے سر افطار کی اہمیت جو ہے رمضان میں کافی بڑھ جاتی ہے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا کی افطار کرنے والے کو میں تو دو سو کلیمیٹر سا رہا ہوں اس افطار کے نام پور اور تاریخ بابو گئے تھے میں پٹنا میں تھا تو یہ افطار کا جو احتمام ہے اس کا سگنیفیکنٹ ہے اس کی جو اہمیت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے یہ بشمار اس میں اس کے میریٹس ہیں بشستائیں ہیں صفات ہیں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک مومن ہونے کے حیثیت سے ادافت افطار میں اگر میں آیا ہوں تو میں اپنے آپ کو آج بہت گروانیت محسوس کر رہا ہوں فقر محسوس کر رہا ہوں کہ سو دو سو چار سو پانسو ہزار لوگوں کے ساتھ ہمیں افطار کرنے کا موقع ملہ سر ہندوستان کے مختلف حصوں میں منصف ٹی وی کے ویورس ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہیں گے بہت بہت مبارک بات دے رہے ہیں جیفرگانی صاحب اور یہاں کے سبھی جو پروفیسر لیکچرر ہیں سٹاپ ہیں انہوں نے رمجان کے بہت پویتر مہینے میں اپتار پارٹی کا آیوجن کیے ہیں اور ہم کو بھی بلائے اس میں سامل ہوئے سب لوگ سوست رہے نیروگ رہے اچھے رہے آپ سے بھائیچارہ اور سدوانہ مجبوط ہو اور سب لوگ اسی طرح ہاستے کھلتے ہم لوگ ملتے رہے ہیں یہی اوپر والے سے میں دعا کرتا ہوں سلاما جسٹریٹ بھاگلپور مشرق بحار کے سب سے بڑے اسپتال جواہر لال نہرو میریکل کولیج کے کئی شعبوں کا معاینہ کرنے پہنچے اس توران انہوں نے متعلقہ افسران کو بہت سی دعایت بھی دی ہیں ڈی ایم نے پہلی امرجنسی سب سے پہلے امرجنسی وورڈ کا انہوں نے جائزہ لیا انہوں نے ریجسٹریشن کی جگہ پر بھی جا کر جائزہ لیا ہے اور وہاں پر بھی مریضوں کے تیمارداروں کے ریجسٹریشن کرانے میں کافی دشواریوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس بات کی بھی معلومات انہوں نے حاصل کی مریضوں اور تیمارداروں کو اسپتال میں بھٹکنے کے مسئلے سے بچانے پر انہوں نے زور دیا اور سلسلے میں اقدامات اٹھانے کی بھی بات انہوں نے کہی ڈی ایم نے مزید کہا کہ بھاگلپور بیہار کا تیس طرح سب سے بڑا شہر ہے لیکن یہاں میڈیکل انفرسٹرکچر کی سہولت کم ہے فرمیزوں کو ایک ملکے پڑ ریجسٹریشن کرانے میں بہتر سسٹمو کو میں نے کہا ہے چاڑ دینوں کے اندر میں ٹریسٹرم شنی کیا جا انٹرکان سے کنکٹ کیا جا تاکی یہاں سے ڈاکٹر کس سمند میں اصطاف کرنا چاہے وہاں سے یہی بات کر سکنے آہم این ایم اور جین ایم کو بہتر طریقے سے ری پوزیشن کیا جا جا تاکہ ہم مریض کو دے پر سکھانے گا ٹراؤما سینٹر صاحب یہاں تھوڑا کمجور ہے جیسے کوئی ایک گھیسان ایکسیڈنٹ کے مریض آتے ہیں جارہ تر ریفر کر دیا جاتا ہے اس میں آپ کو کہنا چاہیں گے جو سرجکل ہمارا ونگ ہے سرجکل ونگ بھی یہاں ٹھیک ہے لیکن سب پیسنٹ کرٹیکل ہوتا ہے یا لگے کہ انہیں نورو سرجری کیا ہو سکتا ہے موسٹ اولی ہو سکتا ہے کہ لوگ ریفر کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کو اور دوست کرنے کا پیاس کریں یہ سمی کر لگانے کی بار راجدھانی بھٹنا میں خولیت یوہار کو پرامن طریقے سے منانے کے لیے پولیس انتظامیہ نے وسی انتظامات کیے ہیں اور پولیس کیپٹن بھٹنا ویسٹ سٹی کے تحت وہاں پر انتظامات کیے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس درمیان اس پی کی قیادت میں پٹنا کے مفتلک علاقوں میں فلیگ مارچ بھی نکالا گیا جس میں ریڈ پروٹیکشن فورس کے جوانوں نے شرکت کی ہے فلواری شریف ایس پی وکرم سحاک اور دیکھر افسران بھی اس دوران وہاں پر موجود رہے ہیں اور سہر سازلہ کے سمری بختیارپور تھانے میں ڈی ایس پی مکش کمار تھاکر نے پریس کانفرنس کی انہوں نے بتایا کہ بختیارپور تھانے نے ایک پاسی کے گاؤں سے ایک ملزم کے باغ میں شراب کی فروخت اور زخیرہ کرنے کی خفیہ اطلاع وہاں پر پولس محکمہ کو ملی تھی اور پنچائت میں شراب کی دکان میں بڑی مقدار میں غیر ملکی شراب بھی رکھی گئی تھی جس کے بعد بختیارپور تھانے سے تھانا صدر سبود کمار کی قیادت میں ایک ٹیم کو تشکیل کیا گیا اور پھر چھاپے کی کاروائی کی گئی بڑی مقدار میں ایک قسم کی شراب اور غیر ملکی شراب وہاں سے برامت کی گئی اور دو لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے یہ تمام شراب اور شراب خولی میں لوگوں کو پلانے کے لیے وہاں پر رکھی گئی تھی پولس نے کہا کہ تیوہارپور امنے طریقے سے لوگ منائے اس کے لیے مسلسل چھاپے مار رہے ہیں اور کاروائی بھی کر رہے ہیں مارچ دوہزار چوبیس کو بکتی آرپور تھانا کو شراب بیچنے اور بھنڈارن کرنے کے سمبند میں گپت سوچنا پرابت ہوئی کہ ٹینگرہا گاؤں مہتونی پنچائت میں ایک جگہ پہ عبیوکت کے بگیچے میں بھاری ماترہ میں شراب اور کوریکس جو ہے چھپا کر رکھی گئی ہے سوچنا کے ستیапن کے لیے بکتی آرپور تھانا دیکس کے نتریت میں ایک ٹیم گٹھت کی گئی اور چھاپے ماری کی بیہار کے نالندہ سے ایک خبر ہے جہاں پر ہولی کے توہار کے پیش نظر بیہار کے تھانا اور سہسرائی علاقے میں فلیگ مارچ نکالا گیا نگر تھانا علاقے کے تمام حساس علاقوں کا دورہ کیا گیا اور سماجی دشمن اناثر کو سخت پیغام پھی دیا گیا یہ فلیگ مارچ ایس پی اشوک مشٹا کی قیادت میں نکالا گیا ہے جس میں باہر سے بی ایس ایف کے سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی حصہ لیا انہوں نے کہا کہ ہولی کے توہار کے دوران کسی بھی قسم کی افواہوں پر توجہ نہ دیں شانتی بنائے رکھیں ہولی پر منایا جائے گا ہولی کا دہن ہولی پر کو لے کر جو ہے آج جیلا پولیس جیلا پرشاشن کے ساتھ اور بی ایس ایف کے ٹکڑی ہے ہماری کیوارٹی ہے سبھی لوگ ملکے فلیگ مارچ کر رہے ہیں سندیش دینے کی کوشش ہے کہ پولیس پرشاشن الارٹ ہے ہم لوگ آپ کے سیوگ کے لیے ہیں اور جو سماجی تحتو ہیں ان پر لگاتار ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں ان کو چنہیت کر رہے ہیں انہیں بھی سندیش دینے کی کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہیں سماجی تحتو ہیں کو بکشیں گے نہیں اگر وہ کاروین کو ہاتھ میں لیا جائے گا تو سکت کر رہے ہیں بھاگلپور میں رنگوں کے تیوہار کو امن اور بھائیچارے کے ساتھ منانے کے لیے ایس ڈی ایم نے شانتی سمیتی کا راکین کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات کو لے کر پورے ملک میں کافی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں اور اس دوران ہولی کا تیوہار آ گیا ہے ساتھ ہی مقدس مہینہ رمضان بھی چل رہا ہے ایس ڈی ایم دھننجے کمار نے ہولی کے تیوہار کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی پتہ ہے کہ ہولی ابھی سامنے ہے اسے سمبند سانتی سمیتی کی بیٹھا کا یوجن کیا گیا تھا سب سے مین جو ہوتا ہے کہ کل بہت جگہوں پہ سممت جلائے جائے گا جو دیر راتری سے ہی اس کی شروعات ہوتی ہے تو اس پہ ویشیش کر کے ہم لوگ کو دھیان رکھنا ہے سانتی سمیتی کے سدشیوں کے مادھیم سے ہم لوگوں نے وہی میسیج دیا ہے کہ کس پرکار سے سممت کا جو سٹیکنگ کیا جاتا ہے فائر ووڈز کا اس کو کیسے لگانا ہے تاکہ بجلی کی تار وہیں بھاگلپور زلہ انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ نے بھی آنے والے تیوہار ہولی کے حوالے سے اب یہ آلٹ ہو چکے ہیں سیکیورٹی انتظامات کے مد نظر ہولی کے دن تمام چوراہوں پر مجسٹیٹس کے ساتھ پولیس اہلکار بھی تینات رہیں گے پولیس حساس علاقوں میں گشت بھی کرے گی پولیس کے خصوصی ٹیم زلہ کے سرحد علاقوں کا دورہ کرے گی پولیس ہولی کے دوران ہنگامہ کرنے والوں پر کڑی نظر رکھے گی بھاگلپور کے سینئر سپریڈنڈنٹ آف پولیس آنند کمار نے رنگوں کے تیوہار ہولی قوامن اور بھائی جارے کے ساتھ منانے کی اپیل کی ہے وین آلندہ میں ہولی کھیلنے کے لیے بیتاب لوگوں کے لیے بازار سچے ہوئے ہیں دکانوں میں قسم قسم کے رنگ وہاں پر نظر آ رہے ہیں لوگ مسنوعی رنگوں کے بجائے قدرتی چیزوں سے تیار کردار رنگ خریدنے کی دلچسپی ان میں نظر آ رہی ہے نالندہ شہر کے مختلف بازاروں میں دکانوں پر خریداروں کی بھیڑ بھی نظر آ رہی ہے بازاروں میں مختلف خوشبودار کھلال کی مانگ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے مہنگائی اور لوگ سوہ انتخابات کے باوجود لوگوں میں ہولی کو لے کر کافی جوش اور خروش پایا جا رہا ہے روایتی رسومات ادا کرنے کے لیے دکانوں میں چھوٹے دلہوں کی پگڑیاں سمیت کئی چیزیں سچی ہوئی ہیں اور یہاں پر مل رہی ترہ ترہ کی پچکاریوں کو خریدنے کے لیے بھی لوگ دلچسپی دکھا رہے ہیں دلچسپی 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 ہولی کے حوالے سے بھوچپور میں زلہ افسر اور پولیس سپریٹنڈنٹ کے صدارت میں میٹنگ ہوئی امن کمیٹی کے اس میٹنگ میں سب ڈیویزنر افسران اور تمام پولیس افسران کے علاوہ ملسپل کمیشٹر انتظامیہ کے دیکھر افسران اور تھانہ صدر کے علاوہ زلہ بھر سے شانتی سمیتی کے ممبران نے شرکتی ہے اور ہولی پور امن طریقے سے ملانے پر اپنی تجاویز بھی دی زلہ افسر اور پولیس سپریٹنڈنٹ بھوچپور نے انتظامیہ اور پولیس کے طرف سے کیے گئے سخت انتظامات اور دیکھر تیاریوں سے متعلق جانکاری حاصل کی اور یقین دلایا کہ پوری پولیس انتظامیہ ہولی کے توہار کے لیے چوکس رہے گی اور مناسب تعداد میں مجسٹرے اور پولیس اہلکار تینات کیا جائیں گے اور بیہار کے قیمور سے خبر ہے درگاوتی میں عبیر غلال ایک دوسرے کو لگا کر مقامی عوامی نمائندوں نے ایک دوسرے کو ہولی کی مبارک بات دی ہے آج اتوار کو درگاوتی بازار میں بلوک چیف کے ساتھ دیپک سنگ اور بھی وہاں پر لوگ موجود رہے کمیٹی کے تمام ممبران نے بھی ایک دوسرے کو عبیر غلال لگا کر ہولی کی مبارک بات دی اور ایک دوسرے کو ہولی کی مبارک بات دیتے اور غلال لگاتے نظر آئے اس دوران وہاں پر موجود بلوک کے تمام لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ہولی کا تیوہار سماج جی ہم آہنگی کے ساتھ بہمی بھائی چارے کے ساتھ منائیں موسیقی بھاگلپور سیٹ کو لے کر انڈیا لائنس میں رساکشی جاری ہے نشستوں کی تقسیم پر بھی بحث زوروں پر وہاں پر کی جاری ہے ادھر بھاگلپور میں کانگریس کے ایمیل ایجیت شرما نے جمعہ کے روز نوغشیہ میں بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بحار میں اتحاد سے کانگریس کو آٹھ سے نو سیٹیں ملنی چاہیے انہوں نے بتایا کہ کانگریس کو سیٹیں ملتی ہے تو میری بیٹی نیہا شرما بھی امیدوار ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس بار بحار کی سرزمین سے انڈیا کو جھڑ سے اکھاڑ کر فینکنا ہے ہم لوگ گھڑ بندن میں ہیں یہ پریوار کی بات ہے یہ سب چرچا ہے بلکل بھاو کیا مطلب ہم لوگ ملجول کے چناؤ لڑیں گے سکتی سے لڑیں گے اور انڈیا کو پورا بیہار سے اکھاڑ دیں گے سر کٹیار سر کیلئے رو گیا کہ وہاں کومنیسٹ ہے وہاں پر دوسرے پارٹی سر ہمالے بھی میرے ساتھ ہے سی پی آئی بھی میرے ساتھ ہے سب لوگ ہم لوگ گھڑ بندن میں ہیں سب کو سیٹ ملنا ہے بھاگل پور کانگریس کو ملنا چاہیے بھاگل پور بھاگل پور لڑیں گے اور بھاگل پور اگر آتا ہے تو میں میں تو چاہتا ہوں میری بیٹی نہا شرما لڑے چونکہ ہم تو ویدائے کہیں اگر پارٹی چاہے گی میں مجھے ہی لڑنا ہے تو میں چناؤ لڑوں گا لیکن آپ چند ہے جیڈیو کے امیل سی دنیش پرساد سنگھ نے وشالی لوگ سبا حلکے کو لے کر تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ وہاں سے وینا دیوی الیکشن لڑیں گی یہ باتیں انہوں نے مزفرپور میں اپنے رہائش گاہ پر صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہیں ہیں میرے کہنے کا مطلب ہے جو سانسد ہیں ابھی سانسد باگے انہوں نے مرتبان سانسد ہیں اور اسی پارٹی میں ہیں جس پارٹی کو انڈیا نے سیٹ دیا ہے اب ان کے جو راستیا دھکش ہے اب جیسے ہمارے راستیا دھکش میں تیس باگو ہے تو ہم لوگ کو سولہ سیٹ بلا ہے جس کو چاہے جہاں سے چاہ رہے ہیں آدیش دے رہے ہیں چونال ورنے کے لیے جس کو کہہ رہے ہیں نہیں لڑنے کے لیے وہ نہیں لڑ رہا ہے اس طرح سے راستیا دھکش ہے لوگ جنسدی پاتی رام بیراس کے چھراغ پاسوان جی تو ان کو نیرنہ لینا ہے انی ورطمان سانسد جو وہاں پر ہیں بیہار کے پاسماندہ اور انتہائی پاسماندہ طبقات کی بہبود کے وزیر حریصہنی نے اپوزیشن کو نشانہ بنایا اور سوال پوچھا کہ اگر اپوزیشن بدونوانی کرے اور بی جے پی کچھ نہ کہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کرپشن کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی آپ کے مند میں یہی ہے کہ چارہ گھٹا لہ دیسے ہو اور کترہ گھٹا لہ ہو اب بھاج پا نہیں بولے نرندر موڈی جی نہیں بولے اب دنیا کے مانچے پر نرندر موڈی کا نام نہیں آبی دیکھیں یہ بھائی میرے آپ راشت کو دھیان میں رکھ کر پرشن کریں آپ اپنی تینی بھابیں آپ ہر صورت میں آپ پرشن کر دیئے بھائی پرشن کیا کرتے ہیں سوریے تو کیا اور آخر میں ایک بار فیر نظر ڈالیں گے ہیٹ لائنس پر چند تعدالی اونائٹی نے لوگ سبا انتخابات کے لیے اپنا سولہ و مدواروں کے فیرس نے چارے کر دے کشنگند سے مجاہد عالم کو اتارا ہے میدان بھاگلپور مجسٹریٹ نے اسپطال کا کیا معاینہ تشکیسی ریپورٹ کے مطابق موقع پر مریضوں کا علاج کرنے کے دیہ دائت زیلا سیوان کے زہر اسلامیہ پیجری کالج میں دعوت افطار کا احتمام بیہار اسیمبلی کے سابق سپیکر عوض بیہاری چوٹری نے مذہبی ہم آہنگے کی کابشوں کو سرہا اور سہرہ سازلہ میں حولی کے دوران شراب کے خیر قانونی کاروبار پر پولیس کے نظر تیوہاروں کو امن طریقے سے منانے کے لیے توجہ دینے کے بعد پولیس نہ کہی منصف بیہار میں فیلحال اتنا ہی مسجد خبروں کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں منصف ٹیوی نیوز 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 ٹیوی نیوز